دنیا کے ہر ضروری سمجھے جانے والے کاروبارے زندگی کو معمول کے مطابق چلانے کے لیے کرونا کی اس خوفناک وما میں بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں حتیٰ کہ پوری دنیا پر غیر محسوس طریقے سے حکومت کرنے والے میڈیا کا کسی بھی ملک میں ایک ٹیلی ویزن چینل ایک ریڈیو سٹیشن یا آباد نشریاتی دارہ بند نہیں کیا گیا ہر میں کعبہ مسجد نوی کربلا مشہد جامعہ مسجد دلی بادشاہی مسجد لاہور سے لے کر مسلم دنیا میں لا تعداد مساجد کے پہلو میں بے شمار ٹیلی ویزن مسلسل اپنی نشریات جاری رکھے ہوئے ہیں ان چینلوں اور ریڈیو سٹیشنوں میں آم مساجد سے کئی گنا زیادہ افراد روز آتے ہیں ایک بڑے ہال میں لا تعداد میزوں اور کرسیوں پر ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں کیمرے، مائک، ہینفری اور دیگر اشیاں کو چھوٹے ہیں انہیں ہاتھوں ہاتھ بدلتے ہیں اور کمپیوٹروں پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں ہر چینل پر تین شفٹوں میں لوگ بدلتے ہیں اور تمام اشیاں پر ایک دوسرے کے چھوڑے ہوئے نشانات کو چھوٹے ہوئے کام کا آغاز کرتے ہیں نیوز روم پر اینکرز کرسیاں بدلتے ہیں تجزیہ نگار، سیاستدان، ماہرین، جوک دا جوک پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں اور شام سات بجے سے رات بارہ بجے تک انہی چند کرسیوں پر ایک کے بعد ایک دوسرا آ کر بیٹھتا ہے لوگ دروازوں کے ہینلوں کو چھوٹے ہیں، لفٹ کے بٹن دباتے ہیں پروڈیوسر اور دیگر تقنیقی ماہرین ایک بہت بڑے پینل پر بیٹھتے ہیں جس پر لا تعداد بٹن لگے ہوتے ہیں جنہیں دبا کر پروگرام آن ائر کیا جاتا ہے یہ سب لوگ ایک چینل پر کم از کم آٹھ گھنٹے رہتے ہیں اور اس دوران ایک دوسرے سے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ وہ تمام احتیاط جو کرونا کے لیے بتائی جاتی ہے انہیں بالائے تاک رکھ دیا جاتا ہے لیکن کوئی دنیا بھر میں چوبیس گھنٹے چلنے والے ہزاروں ٹیلی ویزن چینلوں اور ریڈیو سٹیشنوں اور نشریاتی اداروں کو بند کرنے کے لیے نہیں کہتا کرونا کی ایمرجنسی میں تو لوگوں تک معلومات بہم پہنچانے کے لیے ایک ہی چینل کافی ہے اور ایسے منتخب چینل کی امارت میں بھی کم سے کم سٹاف سے کام چلایا جا سکتا ہے اس کے مقابلے میں دنیا بھر کے مساجد میں لوگ چوبیس گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ صرف ایک گھنٹے سے بھی کم مرسے کے لیے آتے ہیں ہر نماز کے درمیان کم از کم ڈیڑھ گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ نوئے گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے اس کے دوران پوری مسجد کو ان تمام اصولوں کے مطابق پانچ وقت صاف کیا جا سکتا ہے تہشہ گردی سے بچنے کے لیے اگر ہر مسجد کے باہر سپارے ہی کھڑے کیا جا سکتے ہیں تو یہاں پر بھی ہر نمازی پر مناسب سپریے کیا جا سکتا ہے اسے ماس کو دستانے پہنائے جا سکتے ہیں نمازیوں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھا جا سکتا ہے ہر مسجد میں اس کام کے لیے لوگ موجود ہوتے ہیں اور لوگ رضا کرانا طور پر بھی یہ کام کر سکتے ہیں جہاں تک وسائل کا تعلق ہے پاکستان کے غریب ترین گاؤں کی مسجد بھی ان کے گھروں سے بہتر حالت میں ہوتی ہے اور نماز پڑھنے والے اس احتمام کا خرچ بخوشی اٹھا سکتے ہیں کیونکہ کم از کم پاکستان کی حد تک میں جانتا ہوں کہ شاید یہ کوئی میڈیا ہاؤس ایسا ہو جہاں دروازے، کمپیوٹروں، پینلوں، کیمروں یہاں تک کے میک اپ کے سامان کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ بدلتے ہوئے سپریے ہوتا ہے حیرت کی بات ہے کہ اس امت کا ایمان و اکام اور جذبہ اکام و سلاک پہلے ہی حملے میں دھڑام سے گر گیا اس لیے کہ شاید باجبات ہماری اولین ترجیح میں ہی نہیں تھی کہا گیا کہ انسان کی جان بچانا سب اہم فریضہ ہے تو پھر ان لا تعداد اداروں، فیکٹریوں، عدالتوں خصوصاً میڈیا میں کسی کی جان تو واقعی خطرے میں نہیں ہے لیکن میڈیا کو تو زندہ رکھنا ہے امریکی شہر ہوائی کے ساحلوں سے لے کر فیجی کے جزیرے اور سائیبیریا کے برفانی میداروں سے کیپ ٹاؤن تک ہر جگہ اس میڈیا کے ذریعے ہی تو ذہنوں پر حکومت کی جاتی ہے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کا لبادہ پہنایا جاتا ہے خوف بیچا جاتا ہے اور ایمان خریدا جاتا ہے مساجد میں عام نمازی کو آنے سے روکنے کا اور نمازوں کو مساجد کے خادمین کی حد تک محدود کرنے کا اس امت نے فیصلہ کر ہی لیا اور یہ فیصلہ ایسے ہی ہونا تھا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں واقعات کی جو ترتیب بتائی ہے سب کچھ این اسی طرح سے ہوتا چلا آ رہا ہے حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹی جائیں گی جب ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ دوسری کڑی کو پکڑ لیں گے سب سے پہلی کڑی حکم عمر خلافت اور سب سے آخر میں ٹوٹنے والی کڑی نماز ہوگی پہلی کڑی اس دن ٹوٹی تھی جب اسلام کے تیرہ سو سال سے مسلسل نافذ نظام عدل کو تین مارچ انیس سو چوبیس کے دن ترکی میں خلافت عثمانیہ کو کمال عطا ترکی قومت نے ختم کیا اور مجلع الاحکام الادلیہ جگہ مغربی قوانین نافذ کر دیئے آج اٹھانوے سال بعد حرم کعبہ اور حرم نبوی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی مساجد عام آدمی کے نماز پڑھنے کے لیے عملاً بند ہو چکی ہیں یعنی اس امت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہر نماز کو مساجد میں جاری رکھنے کے لیے اتنا بھی احتمام نہیں کر سکتے جتنا ایک ٹیلیویزن چینل فیکٹری اور عدالت کو جاری رکھنے کے لیے کر رہے ہیں معاملہ حج و عمرہ کی منصوحی کا نہیں کہ وہ کئی بار معتل ہوئے اور یہ نماز کی طرح فرائز میں بھی شامل نہیں معاملہ تو پانچ وقت نماز کا ہے جس کی معتلی کو ٹوٹنے والی آخری قری قرار دیا گیا ہے نماز کی اس قری کے ٹوٹنے کی انتہا مدینہ دلنبی کی ویرانی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مدینہ کو بہت اچھی حالت میں چھوڑ جاؤ گے وہاں صرف پرندے اور درندے رہ جائیں گے آخر میں قبیلہ مزینہ کے دو چرواہے مدینہ طیبہ آئیں گے جو اپنی بکریوں کو آواز دیں گے وہ مدینہ کو وحشی جانوروں سے گھرا ہوا پائیں گے مدینہ کی اس ویرانی کا آغاز بیت المقدس یعنی یروشلم کی عبادی سے جوڑا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعات کی ایک ترتیب بتائی ہے حضرت مواز بن جبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا بیت المقدس کی عبادی اور مدینہ طیبہ کی ویرانی بڑی جنگ کا ظہور اور بڑی جنگ کا ظہور قسطسطنیہ کی فتح اور قسطسطنیہ کی فتح دجال کا نکلنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور طرح بھی واقعات کی ترتیب بتائی اور ان میں دو مزید سانہات کا اشارہ دیا ہے فرمایا قیامت کی چھے نشانیاں شمار کر لو میری موت پھر بیت المقدس کی فتح پھر ایک وبا جو تم میں شدت سے پھیلے گی جیسے بکریوں میں تاؤن پھیلتا ہے تو وہ مرنے لگتی ہیں پھر مال کی کسرت اس درجہ ہوگی کہ ایک شخص سو دینار بھی اگر کسی کو دے گا تو اس پر بھی وہ ناراض ہوگا پھر ایک فتنہ جو اتنا تباہ کن اور عام ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہ رہے گا جو اس کی لپیٹ میں نہ آ گیا ہو پھر صلح جو تمہارے اور رومیا کے درمیان ہوگی لیکن وہ دگا کریں گے اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے اس میں اسی جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے ماتحد بارہ ہزار فوج ہوگی یعنی نو لاکھ ساٹھ ہزار سے وہ تم پر حملہ آور ہوں گے کیا سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو رہا جیسے میرے پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا بیت المقدس کی عبادی کا اعلان اس دن ہو گیا تھا جب امریکہ نے اسے اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا اور پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں نے اس فیصلے پر سر تسلیم خام کر دیا اس کے بعد کے واقعات کی تمام ترتیب ویسی ہی ہے جیسی خبر دی گئی تھی ہم اس بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں جس کی تیاری بیت المقدس کو عباد کرنے والے اہل روم اور یہودی کئی سو سالوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ بیبسی کا وہ عالم جس میں دعا ہی مومن کا احتیار ہوتا ہے ہم اللہ کی طرف پلٹنے والے دروازے خود بند کر رہے ہیں